دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی کچھ دوستوں کی فرمائش پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکچر شپ انگلش لیکچر شپ کی تیاری کے لیے میں کچھ بکس رکمنٹ کر رہا ہوں جو پہلی سب سے امپورٹنٹ بک ہے دوستو یہ وہ پی پی ایسی کے جو مارڈل پیپرز اور اوریجنل سولڈ پیپرز ہیں ان پیپرز کو دوستو پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیپر کس طرح کا آتا ہے اور پیپر کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں شروع میں کچھ معلومات بھی دی ہوئی ہیں کہ پیپر کس طرح سے بنایا جاتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اس میں تو اس طرح کی بکس کو سٹڈی کرنے سے آپ کا جو بیس نمبر کا جو جنرل ٹوپک ہے جنرل نالج ہے آپ کا وہ آپ کا مکمل طور پر کور ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے سبجیکٹ کے پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں سولڈ انگلیش کے انگلیش لٹریچر کے جو پاس پیپرز ہیں 2013 کے 2017 کے وہ پیپر بھی آپ نکال کر اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں کہ وہ پیپر کس طرح سے سیٹ کیا گیا تھا اور کتنے مارکس کے کون سے تھے یا کس کس طرح سے وہ پیپر آیا تھا تو یہ بک میں آپ کو سب سے پہلے رکمنٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بک جو ہے آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے جا رہی ہے اس بک سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیپر کس طرح سے سیٹ کیا جاتا ہے اور پیپر کس طریقے سے آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انگلیش لیکچرشپ کی تیاری میں جو کتاب کلیدی کردار الدا کرتی ہے وہ ڈیویڈ ڈیشز کی یہ بک ہے ایک کریٹیکل ہیسٹری آف انگلیش لٹریچر اس کتاب میں دوستو تقریباً اس کے چار وولیمز ہیں اس میں انگلیش لٹریچر کا سٹارٹ انگلو سیکسنز لٹریچر سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہر ایک چیز تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے یہ ٹونٹیتھ سینچری تک چلا جاتا ہے دا ٹونٹیتھ سینچری ناول اس میں آپ جو ہے وہ مکمل معلومات ہنسل کرتے ہیں انگلیش لٹریچر سے ریلیٹڈ تو پچاس نمبر کا انگلیش لٹریچر کا جو پی پی ایسی کا پیپر آتا ہے وہ اسی کتاب میں سے آتا ہے دوستو انگلیش گرامر کی تیاری کے بغیر انگلیش لٹریچر شیپ کے تیاری ناممکن ہے یہ بک جو ہے یہ جو کمپیٹریو اگزامز کی تیاری کرنے والے دوست ہوتے ہیں انہیں رکمنٹ کی جاتی ہے یہ میں آپ کو رکمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ جو سپیشلیسٹ ہیں اپنے سبجیکٹ میں انگلیش میں تو آپ کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہونے والی ہے اس کتاب کی خصوصیت رکمنٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو ہر ایک چیز ملے گی ہر ایک چیز جو ہے وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے اس میں ہر چیز کو بڑی گہرائی سے ہر ایک پارٹس کو بڑے اچھے اور آسن طریقے سے بیان کیا گیا ہے آپ کو ہر ایک پوائنٹ کا کلیرلی بتایا گیا ہے اور آپ کو ایکسرسائز کے ذریعے سے مکمل طور پر جانکاری فراہم کی گئی ہے تو گرامر پر مکمل کمانڈ حاصل کرنے کے لیے اور پی پی ایسی میں انگلیش لیکچر کی جو ہے وہ سیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس میں سے تیاری کرنا بہت زیادہ اہم ہے ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو کوئی بھی لیکچرشپ کی اچھی سی بک لیں اور اس بک سے اپنی تیاری سٹارٹ کریں کیونکہ اس میں انگلو سیکسن پیریٹ سے لے کر آپ کا مکمل جو لٹریچر ہے اس کے انگلیش لٹریچر کے جتنے بھی انگلیش کے رائٹرز ہیں اس کی پوئنز ہیں رائٹرز کا جو ورکس ہیں کلاسیکل پویٹری رومنٹک پویٹری ڈراما نوول ہر ایک چیز کو پروز کو ہر ایک چیز کو اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور آپ اس میں ایم سی کیوز کی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کی تیاری جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ فرق آتا ہے اور آپ کو پتہ بھی لگتا ہے کہ کون کون سی سبجیکٹ میں مین مین چیزیں ہیں اور کیا کیا ہیں اس سے آپ کی تیاری کے چانسز مزید جو ہے وہ اچھے تیاری سے آپ کے کامیاب ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کافی زیادہ بھڑ جاتے ہیں تو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ پی پی ایسی کے پیپرز کو مطالعہ کریں اس کے ساتھ آپ ڈیویڈ ڈیشیز کی بک کو بڑی ڈیپلی جو ہے وہ سٹڈی کریں اس کو ڈیپلی سٹڈی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کتاب اس طرح کی کوئی بھی کتاب سبجیکٹ سپیشلسٹ کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کریں یہ تمام رائٹرز دیئے گئے ہیں تمام پوئٹ دیئے گئے ہیں تمام ناؤلسٹ دیئے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے وقس دیئے گئے ہیں آپ آن لین بھی اس کے بارے میں ریسرچ کر کے ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس سے آپ کیاری کر سکتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ جائیں گے لینگویج کی تیاری کے لیے لینگویسٹک کی تیاری کے لیے جارج یول کی یہ بک ہے The Study of Language یہ کتاب آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فول ثابت ہوگی اس کتاب میں اوریجن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اینیمالز ہیمن لینگویج کا وجود کس طرح سے ہوگا رائٹنگ کا وجود کس طرح سے ہوگا جو ساؤنڈز ہیں وہ کس طرح وجود میں آئیں لینگویج کس طرح وجود میں آئیں لینگویج کس طرح ایکوزیشن اس کی کیا کی جاتی ہے اور یہ لینگویج کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی تو یہ میں لینگویسٹکلی جو آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے میں یہ کتاب آپ کو ریکمین کر رہا ہوں جارج یول کی بک ہے یہ آن لائن بھی مل جاتی ہے لیکن میں نے اسے پرنٹ کروا کر رکھا ہے اور اسے تیاری کرتا رہا ہوں تو آپ اسے پرنٹ کروا کر بھی اپنے ساتھ پاس رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی اسے پڑھ سکتے ہیں یہ جارج یول کی بک ہے The Study of Language لینگویسٹکلی تیاری کرنے کے لیے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ دوستو میں آپ کو یہ کتاب جو ہے ورکمنٹ کر رہا ہوں لیٹریڈی ٹرمز کی انٹرویو میں اس میں سے پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو این سیکیورز ہوتے ہیں پی پی ایسی میں اس میں بھی اسے ریلیٹر آتے ہیں اس میں تمام ٹرمز جو ہیں وہ دی گئی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی لیٹریری موومنٹس ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے تمام ٹرمینالوجیز کو بڑے آسطن طریقے سے استعمال کیا گیا ہے تو اس پر کمانڈ ہنسل کیے بغیر بندہ لیٹریچر پر کمانڈ ہنسل نہیں کر سکتا اس لیے میں آکس فورڈ کنسائز ڈکشنی آف لیٹریری ٹرمز جو ہے وہ آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں آئیں سب مل کر محنت کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمینٹ ضرور کیجئے گا یہ میرے لیے ایک خونس لافضائی کا باعث بنے گا اپنا کیا رکھئے گا اسلام علیکم